امی کے گھر چھوٹیوں میں جائیں تو کیا کیا مصروفیت ہوتی ہے اور کیا کیا آرام نصیب ہوتا ہے اور جی اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں کرزہ دینا ہوں اور وہ آپ کو تنگ کرے اور کہے کہ خود کو بیچو چاہے کچھ بھی کرو ہمیں کرزہ ہمارے پیسے دو تو آپ پہ کیا گزرتی ہے تو آج ہم اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جلحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو جیسا کہ آپ جان دے ہیں گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیاں مجھے مجبوراں زیادہ ہی چھوٹیاں جو ہے نا امی کے ہاں گزارنا پڑ گئی ہیں تو جی یہاں صبح کا ٹائم ہے اور جی صبح ناشتے کا ٹائم ہے اور حویلی میں بھائی سے کوئی ملنے آیا تو بھائی نے راست کا ڈبا مگوا لیا ہے یعنی کہ کیک راست جسے کہتے ہیں ساتھ ہی چائے میں نے بنائی ہے معذرت کے ساتھ پتیلی ایسے کی ہے چائے والی کہ ہم نے پہلے دودھ بوائل کیا ملائی ملائی اوپر سے اتار لیا ہے اور پھر اسی میں پتی ڈال دیا ہے اور جی بچوں کے لیے پھر وہ کیک راست نہیں بچے تھے تو بچوں نے دوسرے راست مگوا لیے اور ایسے بیٹھے ہوئے تو میں نے وہی سین لے لیا میں نے کہا میں نے کچھ بھی بناوٹ نہیں کرنا اور یہاں پھر بھائی کے پیچھے میں نے بچوں کو بھیجا ہوا ہے لسی دے کر تھنڈی لسی بھائی گاس کاٹنے گئے ہوئے ہیں جانوروں کی تو میں نے کہا گرمی اتنی ہے دیکھئے ذرا کتنی زیادہ گرمی ہے تو میں نے کہا بھائی کو دے آؤ پیچھے جا کے بچے جا رہے ہیں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں میرا یہ جو بتیجہ ہے نا یہ پڑھائی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی باٹ اسے کہہ دو نا حویلی جاؤ یا چاچو کے پیچھے جاؤ تو یہ بڑا باگ باگ کے جائے گا اور جی کام والیاں کام کرنے آ چکی ہیں الحمدللہ سے صبح کا ٹائم ہے اور جی گرمی دیکھیں ذرا کتنی ہے یہاں پہ ایسی والے کمرے کی سب سے پہلے میں نے صفائی کروائی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تو پھر ایسے ہی کمرہ ہوتا اور کام والیاں چلے جاتی ہیں ڈنڈی مار کے یہ والا کمرہ رہنے دیتی ہیں تو آج سب سے پہلے میں نے اسی کمرے کی جاڑ پونچ کروائی ہے اور جی یہ جو بالٹی ہے نا ایسی والی پانی والی یہ اتنی بھار جاتی ہے اور یہ بالکل بھی نہیں پھینکتی تو آج میں نے نا ان سے نا یہ بالٹی بھی خالی کروائی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو گرمی دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ ذرا گہر جسے کہتے ہیں کوخورلود موسم ہوا ہوا ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے کہ کیا بتاؤں اور جی کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے کام کاج کرنے کی وجہ سے میرا گھر الحمدللہ سے چھوٹا سا ہے بٹ پر سکون ہے بہت سکون ہے میرے گھر میں کچھ ہم چار لوگ ہیں تو چاروں مل کے کام کر لیتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے جلدی جلدی کام ختم ہو جاتے ہیں اور جی یہاں پہ جامن کے مطلب ہے نیچے جو ہے نا پتے بھی تھے اور کاغذ وغیرہ آندھی طفان سے عادت ہیں آپ کو پتہ ہے تو باجی یہاں پہ کام والی کی بیٹی سے صفائی کروا رہی تھی تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ میں تیار ہوگی ہوں تو میں جانے لگ ہوں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں گجرہ والا میں میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ ہے تو اس کو چھوڑ کے تو پھر چھوٹے بیٹے کو لے کے آؤں گی دو دن گھر رہوں گی وہاں بھی کپڑے وغیرہ دھونگی تو پھر میں یہاں واپس آ جاؤں گی کیونکہ یہاں پہ میری ضرورت ہے ان لوگوں کو کیونکہ بھابی جو ہیں آرڈی گئی ہوئی ہیں بچوں کو لے کے اپنے میکے تو یہاں پہ بھائی وغیرہ ہے ان کی مطلب خانہ وغیرہ بنتا ہے تو جی یہاں پر راستے میں جب ہم آئے تو سڑک اس طرح باندھتی مطلب آگے نہیں جایا جا رہا تھا تو میرے بیٹے کو یہ والا سین بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یعنی کہ سڑک بن رہی ہو اور کرین جو ہے نا اس کے اوپر آ جا رہی ہو تو میرا بیٹا وہیں اس کا دل کرتا ہے کہ بس رکشہ جو ہے نا یہیں پہ رک جائے اور میں دیکھتا رہوں تو یہ اتنی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا مجھے بہت پیارا لاغ رہا تھا تو میں نے اس لیے جلدی سے کیمرہ آن کر لیا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مشین میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے وہ ییلو کلر کی کرینیں تو بہت زیادہ دیکھی ہیں بہت یہ والی پہلی دفعہ دیکھی ہے اور اس کی جو خاص بات میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس کی لیے میں نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا یہ سڑک جو ہے نا وہ اکھیڑ رہے ہیں یعنی کہ توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرالیوں میں ڈال رہے ہیں یہ والی بجری پھر اس پہ لک وغیرہ ڈال کے تو اس کو رینیوں کریں گے تو جی یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ والی جو کرین ہے یا گاڑی ہے یا مشین ہے جو بھی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے میرا بیٹا تو جیسے کھوس آ گیا اور مجھے اتنی ہسی آ رہی تھی اس کے اس طرح دلچسپی سے دیکھنے کے اور وہ یہ مشین کا کام دیکھ رہا ہے اور مشین کی کام ذرا چیک کریں آپ مشین جو ہے نا وہ نیچے سے مطلب توڑ رہی ہے سڑک کو اور سڑک کو توڑتے توڑتے نہ تو یہاں کوئی مزدور ہے نہ کوئی مطلب کے کام کر رہا ہے جس مشین ہی کام کر رہی ہے سارا کچھ میں نے فرس ٹائم ہی یہ مشین دیکھی ہے جی ٹی روڑ ہے ہمارا الحمدللہ سے گجرہ والا کا اور یہاں پر اس مشین نے نیچے سے توڑنا اس کو سڑک کو تو نیچے سے توڑ کے اندر ہی اندر اس کے بجری جو ہے وہ لے کے جانی ہے اور اس بجری کو جو ہے نا آگے جا کے ٹرالیوں میں ڈال دینا خود ہی مشین نہیں کوئی مزدور نہیں کوئی کچھ نہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی چیز جو ہوتی وہ علاق سے توڑتی تھی سڑک کو تو پھر کرین آتی تھی تو وہ اٹھاتی تھی اور جی الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں یہ میرا ٹوٹا پوٹا سا گھار ہے لیکن جنت نما ہے الحمدللہ سے میں خوش ہوں اس گھر میں بہت زیادہ اور آپ سب بہن بھائیوں کی مدد ہوئی اور آپ سب بہن بھائیوں کے ایک کلپ کی دوری پہ میری کامیابی ہے تو جی میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ کامیاب ہوں گی اور جو ارننگ ہوگی اس سے اپنا اچھا سا اس سے اپنا پیارا سا گھر بناوں گی اچھا سا پھر آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی الحمدللہ سے جیسا بھی آئیے چھاؤں کے لیے میں نے ٹوٹے پوٹے سے کھیس اوپر رکھے ہوئے ہیں یہاں آکے میں بیٹھ گئی ہوں تو چاچیوں کے گھانے جو میں نے فنگر کے اشارے سے آپ کو دکھائے ہیں اور جی یہاں پر میں آپ کو دکھا نہیں ہوں کہ ہم نے میری دیورانی کے پیسے دینے ہیں چودہ ہزار کا زیور ہم نے اس کا سیل کیا ہوا تھا دوزار گیارہ میں تو اب جو ہے نا وہ لاکھ رپیہ انہوں نے ہم سے لیا ہے کوئی رائط نہیں کی کچھ نہیں کیا تو یہ پیسے ہمیں نا کہیں سے ملے ہیں تھوڑے سے تو پورا لاکھ رپیہ جو ہے نا ہم نے اس کو دینا ہے گیارہ زارہ ہم نے اس سے لینا تھا وہ میں نکٹوٹی کر لی اور یہ میں نے نا یادگیری کے لیے کہ ہم نے اس کو پیسے دے دی ہیں اور اتنے دیئے ہیں تو ہم نے مطلب کہ اس کو پیسے ادا کر دی ہیں الحمدللہ سے بڑی بیستی میں نے کروائی ہے اتنے سالوں بعد اللہ نے میری مدد کیا اور میں نے اس کے پیسے ادا کر دی الحمدللہ بھی میں نے دس نفل ادا کرنے اس کے اللہ تعالی کی تفیق سے ضرور کروں گی شام کا کھانا ہم بنا رہے ہیں اور میں نے جلدی ہی بنانا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی آج سے چھے ماہ پہلے میرے پاس پچاس ہزار تھا میں نے اپنی نند کو بھی کہا تھا کہ آپ ہماری بات کریں یہی پچاس ہزار ہم سے لے لے باقی ہمیں معاف کر دیں لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے یہی ہمیشہ میری ہیسپنٹ سے کہا کہ چاہے اپنے آپ کو بیچو جو مرضی کرو تو ہمیں پیسے دو کیونکہ زیور میں نے سیل کیا تھا تو وہ میری ہیسپنٹ سے یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے سیل کیا تو اس کو بولو کہ ہمیں دے اب بندہ پوچھے کہ ایک عورت اپنے گھر کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے تو وہ کہاں سے دے اتنے پیسے تو برحال الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ میں یوٹیوب پہ بیان نہیں کرنا چاہتی باقی الحمدللہ سے پہلے ہی لوگوں کے پاس اتنی ٹینشنیں اتنی پریشانی ہیں گھروں کے مسئلے ہیں تو میں یہ گھروں کے مسئلے جو ہے نا وہ بیان نہیں کرنا چاہتی بس ہیپی اپی رہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ اور جی دوستو معذرت کے ساتھ میری آواز کو مسئلہ بنا ہوا ہے میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے جب بھی موسم ایسا آتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیارے کیے گا